فوڈوریا پیش کرتا ہے چکن فیٹوچینی الفریڈو پاستا کی ترکیب لاظرین سے گزارش ہے کہ فوڈوریا کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسیپی کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے ساتھ ہی ساتھ دیگر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس فیس بک، پوٹر، انسٹاگرام، پنٹریس اور ٹک ٹاک پر بھی فوڈوریا کو فالو کیجئے پیش کی گئی ترکیب میں موجود موضوع مقدار برائے کھانے والے افراد دو سے تین تیاری کے لیے درکار وقت پانچ منٹ پکانے کے لیے درکار وقت پندرہ منٹ کل درکار وقت لگ بھگ 20 سے 25 منٹ سو گرام مقدار میں موجود 208 ہرارے ڈش کا تعرف فیٹوچینی الفریڈو ایک اطالوی اسطلاح ہے اور یہ ڈش تازہ فیٹوچینی پاستا جو کہ مکھن اور پامزان پنیر میں بھون کر بنائی جاتی ہے پنیر کو پگلا کر ایک ہموار اور گاڑھی مائے پنیر ساس پاستا کوٹنگ کے لیے تیار کی جاتی ہے اس ڈش کا نام الفریڈو ڈی لیلیو کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے بیسویں صدی کے اوائل سے فست تک روم میں اپنے ریسٹوران میں یہ ڈش پیش کی اس ڈش کا پھیلاؤ بڑھتا گیا یہاں تک کہ یہ ریاست حائے متحدہ امریکہ تک پہنچ گئی جہاں یہ آج بھی مقبول ہے جس کے بعد اس کی ارتکائی عمل سے گزرتے ہوئے کاروباری تبدیل شدہ مختلف نکول تیار ہو گئیں اس ڈش میں استعمال ہونے والے دو اہم اجزاء کے بارے بتاتا چلو پاموزان اطالوی طرز پر بنی ایک مخصوص دانے دار پنیر ہے جو کہ مخصوص کم عمر کی گائے کے دودھ سے بنائی جاتی ہے فیٹوچینی پاستہ جو کہ انڈے اور آٹے سے بنایا جاتا ہے عام طور پر انڈا اور آٹے کا تناسب کچھ یوں ہوتا ہے سو گرام آٹے میں ایک عدد انڈا آئیے چکن فیٹوچینی الفریڈو پاستہ بنانے کا آغاز کرتے ہیں تیاری سب سے پہلے چکن بریسٹ کے باریک پارچے بنا لیں گے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے برطن میں کم سے کم ڈیڑھ لیٹر یا حضب ضرورت پانی مقدار قدر زیادہ ہونی چاہیے ڈالیں گے اور پانی میں عبال آ جانے تک تیز آنچ پر گرم کریں گے اس کے بعد اس میں ایک کھانے کا جمچ نمک ڈالیں گے اب اس میں فیٹوچینی پاستہ ڈالیں گے اور درمیانی تیز آنچ پر لگ بھگ مکمل یا پچانوے فیصد پک جانے تک پکائیں گے ناظرین کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ اس ترکیب میں استعمال ہونے والے دو اہم اجزاء فیٹوچینی پاستہ اور پامزان چیز کی دستیابی ہر سٹور پر ممکن نہیں لاہور میں جب میں نے خریدنا چاہا تو مجھے لاہور میں صرف ایک ہی سٹور پر یہ دونوں اشیاء ملیں جس کا نام طیب سٹور ہے جو کہ گلبرگ میں واقع ہے مکمل پتہ ویڈیو کے آخر میں دے دیا ہے جس وقت میں یہ ریسپی اکتوبر 2022 میں شوٹ کر رہا ہوں مذکورہ سٹور پر اٹلی سے درامت شدہ فیٹوچینی پاستہ دستیاب ہے وہاں بھی چلتے ہیں پاستہ کی تیاری کی طرف ایک فرائنگ پین میں اڑھائی کھانے کے چمچ مکھن ڈالیں گے اور پگھلائیں گے اس کے بعد اس میں چکن سلائسز ڈالیں گے اور بھنائی کریں گے اس موقع پر چند اضافی افتیاری اجزاء بھی ڈالے جا سکتے ہیں جو کہ روایتی ترکیب میں شامل نہیں جن میں شامل ہیں ایک چھٹکی نمک ایک چھٹکی سفید یا کالی مرچ پسی ہوئی ایک چھٹکی لہسن پاودر ایک چھٹکی اوریگانو ڈالیں گے اور مزید بھنائی کریں گے یاد رہے یہ تمام اجزاء اختیاری ہیں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں چکن ہلکا بھورا ہو جانے تک پکائیں گے چکن پارچوں کو دونوں اطراف سے پلٹ کر پکائیں گے آنچ درمیانی رہے چکن کے پک جانے کے بعد چکن نکال کر رکھ لیں گے اسی فرائنگ بین میں دو جوے چاپ کیے ہوئے لہسن ڈالیں گے مزید بھنائی کریں گے ایک چائے کا چمچ اوریگانو ڈالیں گے مزید بھنائی کریں گے ایک کپ کریم ڈالیں گے مزید بھنائی کریں گے ہزوے ذائقہ نمک اور ہزوے ذائقہ پسی ہوئی کالی مرچ ڈالیں گے حل کریں گے میں اس میں ایک کب دودھ بھی شامل کر رہا ہوں جو کہ روایتی ترقی میں شامل نہیں اب اس میں ساٹھ گرام پامزان چیز ڈالیں گے اور حل کریں گے پاستہ پک جانے کے بعد چھان لیں گے پکے ہوئے چکن کو فرائنگ پین میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح بھرائی کریں گے اور پاستہ کو فرائنگ پین میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح بھرائی کریں گے تازہ تلسی کے پتے جسے انگلیزی اسطلاح میں بیزی لیوز کہتے ہیں ڈالنا چاہے تو ڈالے جا سکتے ہیں اچھے سے حل کریں گے لیجئے چکن فریٹو چینی الفریڈو پاستہ تیار ہے اجزاء ترکیوی مکھن اڑھائی کھانے کے چمچ چکن سینہ ہڈی کے بغیر ایک عدد باریک پارچے کٹے ہوئے پاستہ اوبالنے کے لیے درکار اجزاء پانی ڈیڑھ ریٹر یا حضب ضرورت نمک ایک کھانے کے چمچ فیٹو چینی پاستہ دھائی سو گرام چکن پارچوں کے لیے مسالہ افتیاری انتخاب نمک ایک چھٹکی سفید یا کالی مرچ ایک چھٹکی لہسن پاودر ایک چھٹکی اوریگینو ایک چھٹکی پنیر سوس کے لیے درکار اجزاء لہسن دو جوے باریک چوب کیا ہوا کشک اوریگینو ایک چھائے کا چمچ بالائی ایک کپ پاموزان پنیر ساٹھ گرام نمک حضب زائی کا کالی مرچ پسی ہوئی حضب زائی کا تازہ تلسی کے پتے ایک کپ چوب کیے ہوئے چکن سینے کے باریک پارچے بنا لیجئے ایک بڑے برطن میں کم سے کم ڈیڑھ لیٹر یا حضب زرورت پانی اور نمک ایک کھانے کا چمچ ڈالیے اور پانی میں اُبال آ جانے تک گرم کیجئے آنچ تیز اُبلتے ہوئے پانی میں پاستہ ڈال دیجئے اور لگ بھگ مکمل پک جانے تک پکائیے آنچ درمیانی تیز پاستہ پیکنگ پر آویزہ پکنے کے لیے درکار وقت دیکھئے ساتھ ہی ساتھ ایک فرائنگ پین میں مکھن ڈالیے اور پگلائیے اس کے بعد اس میں چکن پارچے ڈالیے اور بھنائی کیجئے اختیاری اجزاء اب اس میں نمک سفید یا کالی مرچ لہسن پاودر اور اوریگینو ڈالیے اور مزید بھنائی کیجئے چکن ہلکہ بھورا ہو جانے تک پکائیے چکن پارچوں کو دونوں اطراف سے پلٹ کر پکائیے آنچ درمیانی چکن کے پک جانے کے بعد چکن نکال کر رکھ لیجئے اسی فرائنگ پین میں چوب کیا ہوا لہسن اوریگینو کریم نمک اور پیسی ہوئی کالی مرچ ڈالیے حل کیجئے اب اس میں پاموزان پنیر ڈالیے اور حل کیجئے پاستہ پک جانے کے بعد چھان لیجئے پکے ہوئے چکن اور پاستہ کو فرائنگ پین میں ڈال دیجئے اچھی طرح بھنائی کیجئے اب اس موقع پر تلسی جسے انگریزی زبان میں بیزل لیوز کہتے ہیں پتے ڈالنا چاہیں تو ڈالیے اچھے سے حل کیجئے لیجئے چکن فیٹو چینی الفریڈو پاستہ تیار ہے